ویوازت اسلامی دھرم گروہ زاکر نایک جو کی منی لانڈرنگ کے کیس میں آروپی ہیں اسے لے کر پروورتر ندیر شالے نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے پروورتر ندیر شالے کے مطابق زاکر نایک کے بھارت کے خاتے میں اچانک سے اڑنچاس کروڑ روپے ٹرانسفر ہوئے ہیں اور یہ چوکانے والا ہے کیونکہ بیتے کئی سالوں سے زاکر بھارت کے بجائے ملیشیا میں شرن لیے ہوئے ہیں پروورتر ندیر شالے نے یہ اہم خلاصہ وشیش عدالت میں زاکر کے خلاف چل رہے کیس میں آروپتر داخل کر کیا ہے پروورتر ندیر شالے کے انصار آئے کا سروت نہ ہونے کے باوجود زاکر کے خاتے میں یہ پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں زاکر نایک کی خلاف منی لانڈرنگ روک تھام قانون کے تحت کیس درز ہے نایدھیش ایم ایس آزمی کے سماکش پرستود کیس میں داخل آروپتر میں کہا گیا ہے کی زاکر پورے وش میں گھوم گھوم کر اپدیش دیتے تھے اور ان کے دوارہ کوئی انعائے کا سروت نہیں بتایا گیا ہے اور اس اسططی میں زاکر کے خاتے میں اتنی بڑی رقم کیسے ٹرانسفر ہو سکتی ہے پروورتر ندیر شالے نے زاکر کے دو ساتھیوں کو پہلے ہی گرفتار کیا تھا جن کے نام ہیں آمیر گزدھار نظام الدین ساتھک زاکر کے خلاف گیر قانونی گتی ویدھی روک تھام قانون کے تحت راشتریہ جانچ ایجنسی کی پراتھ میکی کے آدھار پر ایڈی نے کیس درج کیا تھا وش 2016 سے ممبئی پولیس نے بھی کیس درج گھر کاروائی کی جس میں تین الگ الگ دیشوں سے ساٹھ کروڑ لپے آئے اور ان کے پریوار کے سدسیوں سے جڑے پانچ خاتوں میں یہ روپے ٹرانسفر ہوئے تھے زاکر نائے کے خلاف کئی اور سنگین کیس بھی درج ہیں جن میں یوواؤں کو آتنکی گتی ویدھیوں کے لیے اکثانہ اور بھڑکاؤ بھانشر دینے جیسے آروپ پرمک ہیں زاکر کا نام آتنکی گتی ویدھیوں میں پہلی بار تب آیا جب بانگلہ دیش میں ایک آتنکی حملے میں حملہور نے اپنے آپ کو زاکر نائے کی وچار دھارہ سے سمرتھت بتایا بھارت بانگلہ دیش اور اب سری لنکا نے بھی زاکر کے ٹی وی چینل پیس ٹی وی پر پوری طرح پرتیبند لگا دیا ہے بھارت نے ملیشیا سے زاکر کو بھارت کو سوپنے کی مانگ کی ہے جس پر ملیشیا کے جواب کا انتظار ہے بتاتے چلیں کہ زاکر کے سنگٹن اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن پر بھارت سرکار نے 17 نومبر 2016 کو پرتیبند لگا دیا تھا زاکر کے سنگٹن پر جبرندھرم پریورتن کے لیے اکسانے اور آتنکوا تتا کٹھر پنت کو بڑھاوا دینے کا بھی آروپ ہے بتاتے چلیں کہ زاکر نائے پیس ٹی وی نامک ایک اسلامیک چینل کا سنستھاپک ہے جس کا انیک دیشوں میں پرستارن ہوتا ہے 18 اکٹوبر 1965 میں جنوہ زاکر کو بچپن میں یہ قرآن کی آیتیں کنٹھست ہو گئی تھی اس کے بعد اس نے میڈیکل کی پڑھائی کی اپنے پتا عبدالکریم نائک کی مدد سے ڈونگری میں ایک اسلامیک سکول کی نیو رکھی زاکر کا اسلامیک سکول چل نکلا اس کے بعد اس نے کئی مدرسے کھولے سال 1991 میں اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن کی استھاپنا کر وہ مدرسوں میں مسلم یوہاو کو کٹرتا کی ٹریننگ دینے لگا اس کے بعد زاکر کچھ ہی دنوں میں خود کو اسلام کا سکولر کہلوانے لگا اس طرح زاکر کا مجھبی دائرہ بڑھتا گیا وہ بیتے بیس سالوں میں تیس سے زیادہ دیشوں میں دو ہزار سے ادھک ویاہ خیان دے چکا ہے بیرو ریپورٹ بھارت تک